بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈونل بلوم انہوں نے ایک رپورٹ امریکہ بجوائی ہے وہ رپورٹ کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر نگران کومات اور اندہ الیکشن کے حوالے سے حکومت اور سٹیلوشمنٹ کے دو بڑوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور پھر امران خان صاحب کو خطرہ پڑھا ہوئا ہے جنہاں میرے اوپر منشیات کا مقدمہ جو ہے یہ درج ہو جائے گا وہ یہ بات کیسے کر رہے ہیں امران خان کی ویسے عادت ہے کہ جو ہونے والا ہوتا ہے جو انہوں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں یا جو جرم کیا ہوتا ہے اس کا پہلے سے ہی وہ بلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جب میں پکڑا جاؤں تو میں کیسے کوں کہ جناب دیکھیں میں نے تو پہلی نہیں کہہ دیا تھا یہ بات لیکن ہاں ایک اور بات کہ چالیس کروڑ رپیہ کا جنڈہ ایک لہرائے جا رہا ہے یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ ہنجاب حکومت بنا رہی ہے جناب ایک جنڈہ ہوگا جس میں چالیس کروڑ رپیہ چودہ انگست کو لہرائے جائے گا اس کا کیا پس مندر ہے لیکن اس سے پہلے آج یوم ایشور ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے ان کا جو فلسفہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اچھا دیکھیں یار کیسی عجیب بات ہے یہاں حضرت امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر لیا جائے یا حضرت علی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے حالانکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں جو عربی مطن ہے اس میں علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوگا اور جو تراجم ہیں ان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیسے عجیب بات ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں امام مانتے ہیں حدیث کے ان کی بجائے ہم نے اپنے مرضی کے ترجمے کیے ہوئے ہیں اور جو فلسفہ ہے کربو بلا کا یہ مسائبے کربو بلا تو بیان کیا جاتے ہیں مجالس بھی ہوتی ہیں ماتمی جلوس بھی نکالے جاتے ہیں ذاکر حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی یہ تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ نہ لوگ رونا شروع کرتے ہیں بس یہ ان کا کام ہے جو فلسفے کی روح ہے جو فلسفہ فلسفہ ایک سطر میں بیان کر کے آگے تھی لے جاتے ہیں دو چار شیر بڑھ دیتے ہیں جناب بادشاہست حسین اور ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین یہ جر پاٹپور کے نوہے بڑھ کے آگے تھی لے جاتے ہیں ایک لفظ میں فلسفہ بیان کر دیتے ہیں ایک فکر میں جناب ظلم کے سامنے اور ظالم مکمران کے سامنے ڈٹھ جانا یہ حضرت امام سین یہ حسینیت ہے اور ظلم و ستم جو ہے یہ یزیدیت ہے یزیدیت اور حسینیت کا دو فکروں میں مبادرہ کر دیتے ہیں لیکن اس فلسفے کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ بری طرح بری طرح مصق کی ہوئی ہے وہ یہ مسالک جو ہمارے جو فرقہ بندی ہیں ان کی وجہ سے احترام صحابہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کی نظر سے اوجل ہے اور ابہام پیدا کر دیئے ہوئے ہیں جناب دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور اللہ نے حکم دیا ہوا ہے جناب اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولا اللہ عمر کی حاکم وقت کی اس طرح کی باتیں شادے کر کے بچوں کے ذہن میں ایک ان کی کلیر ہی نہیں کنسیپٹی کلیر نہیں ہے یہ کیا ہے بھائی میرے تاریخ تو کم ہوت کم سیپڑا ہے نا احترام میں صحابہ اپنی جگہ سب احترام کرتے ہیں صحابہ کا لیکن صحابہ کے اندر بھی درجہ بندی ہیں بدری صحابہ جو ہے ان کا مقام کو چھوڑ ہے ہجرت کر کے جو گئے ہیں اور بدر میں حصہ لیا ہے جنگِ بدر میں غزوے بدر میں ان کا مقام کو چھوڑ ہے جو ابتدائی دنوں میں اسلام لائے ان کا مقام کو چھوڑ ہے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کا مقام کو چھوڑ ہے اب بدری صحابہ جو ہیں حضرت علی بھی جن میں شامل ہیں ان کو تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر خوش ہو گیا اللہ تعالی اور ان کو جنت کی بشارت رسول اللہ علیہ وسلم ان کے موہ سے دلوائی اور پھر اگر وہ غلطی بھی کرتے تھے بدری صحابہ تو ان کے لئے معافی تھی فتح مکہ کی جب پلیننگ ہو رہی تھی غزوہ مکہ کی اس وقت ایک بدری صحابہ تھے انہوں نے ایک خط لکھ دیا یعنی دوسری رسول میں مخبری کر دی جناب کہ جناب یہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں مکہ پر چڑھائی کی ایک خاتون کو خط دے کے بیج دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے پیچھے صحابہ کو بیج جا وہ پکڑ کے لے آیا ہے خط نکال لیا جناب انہوں نے اور وہ جو صحابی تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جناب یہ خط میں نے لکھا تھا میرے کیونکہ وہاں میں ان کو حبردار کرنا چاہتا تھا میں ان کو ڈرانا چاہتا تھا جناب یہ ہونے والا ہے وہ ان کو اللہ نے وہ ماف کر دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم سے اور جو دوسری طرف جو دیکھیں حضرت علی سے شروع کرنی پڑے گی تاریخ حضرت علی حضرت امیر مابیہ پھر جزید اور امام حسین تک بات جائے گی بیچ میں امام حسین آئیں گے یہ پوری تاریخ جو ہے یہ صحیح معنوں میں بچوں کو نئی نسل کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہوا تھا ایک طرف وہ ہیں ولید بن اکوا جیسے لوگ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جناب جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم اس جوٹی خبر کی بنیاد پر مفہوم بیان کر رہا ہوں صورت الحجرات کا مطلقہ آیت کا کہ تم کسی قوم کو نقصان پنچا دو اور بعد میں تمہیں نادم ہونا پڑے وہ مسئلہ کیا تھا وہ زکاة لینے کے لیے بجا تو وہاں گئی نہیں اور واپس آکے کہا دیا جناب وہ تو زکاة دینے سے نکاری ہیں وہ کمیلہ پہنچ گیا جناب ہم زکاة دینے کے لیے تیارہ بندہ ہی نہیں آیا پھر یہ آئیت تطری اور اس کو بھی کچھ لوگ جو ہیں کہ جناب وہ صحابی تھے ان کے بارے میں بھائی کوئی بھی صحابی تھے جو لوگ ولید میں نقبہ نہیں تھا آپ کے خیال میں کوئی بھی تھا وہ جو بھی یہ خبر لائیا تھا جھوٹا آدمی وہ صحابہ میں سی تھا نا اور پھر دوسری طرف امار بن یاسر جیسے لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی موجود تھی کہ جناب ان کو مسلمانوں کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا یہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو دوزہ کی طرف لے جانا چاہیں گے وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علیہ کی جب جنگ ہوئی ہے تمام صحابہ کی نظریں صحابہ کے بچوں کی نظریں امار بن یاسر پہ لگی نہیں تھی اس جنگ میں یہ خلافتوں منوکیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابو علیہ عمدودی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن یہ چیزیں ہم چھپا جاتے ہیں بیچ میں سے اور امار بن یاسر جب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر تاویلیں گڑی جاتی ہیں حضرت امر بن عاز جو حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز جو ہیں وہ رولہ ڈالتے رہے اپنے بجی کو بتاتے رہے کہ بجی کیا کر دیا آپ نے اور جب وہ بات کرتے تھے وہ جہاں موقع ملتا تھا وہ جو ذکر کرتے تھے امیر معاویہ کے سامنے بھی آخر امیر معاویہ نے انہیں کہا کہ یارینو دے مگرو لاؤ جتھے اٹھتا جتھے بیٹھتا ایک کوئی گل کری جاندہ بھائی ہم کیسے اس نظر انداز کر سکتے ہیں حدیثیں مبارکہ کی اور پھر جو ممبروں پہ بیٹھ کے سب وہ شتم ہوتا تھا حضرت علی پر اور ان سے محبت کرنے والوں پر ام المومنین کو یہ کہنا پڑا کہ آپ لوگ کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے کر رہے ہیں ان کا جناب ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا پھر جناب رسول اللہ علیہ وسلم تو محبت کرنے والے تھے حضرت علی سے آپ حضرت علی سے محبت کرنے والے ان کے خلافی یہ وہاں سے شروع کرنا پڑے گا سارا کچھ کلیر کرنا پڑے گا ہر چیز کو پھر صحیح طور پہ صحیح معنی میں فلسفہ سمجھ جائے گا جو شک و شبہ پیدا کیا ہے بچوں کے ذہن میں بچے مختلف حوالات کرتے ہیں یہ تا وہ تا یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ وہاں ان کے بلا وجہ درجات بلند کرنے کے لئے حجاج بن یوسف کی اور کوئی نیکی نہیں ملی تو یہ جناب ان کا بہت بڑا کارنا ہے کہ جناب قرآن مجید پہ عراب لگایا اس نے اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے ایک بندے کو کہیں امیر بنا کے بیج دیا وہ ابھی گیا نکلا ہے تو کسی نے بتایا کہ جناب یہ ہے تو حجاج بن یوسف کا رشتدار ہے انہوں نے پیچھے گوڑے دڑائے اس کو بلاو واپس ان کا اس بندے کو میں امیر بنا دوں جو حجاج بن یوسف کی صحبت میں رہا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اگر قوم کے سامنے بچوں کے سامنے مسلمانوں کے سامنے آ جائیں گی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا اس پر کوئی بندہ اتنی جرت نہیں کر رہا کہ حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ سکے نہیں رکھتے دو بندے میں نے دیکھے ہیں برے زگیر پاک و ہند میں باقی سارے مسئلتوں سے کام لیتے ہیں دو بندے اور جو زاکرین ہیں وہ تو ویسی اللہ لوک ہے نا اور ان کے جو علماء اکرام ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں شیعہ کے بارے میں ایلیت شیعہ کے بارے میں کہ جنب یہ متاثب ہیں ان کی بات میں یقین نہیں کرتے ہیں سنیوں میں کوئی حوصلہ نہیں کر رہا دو بندے میں نے دیکھے ہیں جو اس پر صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں وہ ایک مولوی صحاق مولانا صحاق فیصل آباد والے رحمت اللہ علیہ اور دوسرے انجنیئر محمد علی مرزا اب بہت سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے لیکن جو حق ہے وہ تو حقی ہے نا اگر وہ لوگ صحیح اس پر اپنا موقف دے رہے صحیح تاریخ بتا رہے ہیں تو اس کو سن لیں وہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تحقیق کر لیں جن کتابوں کے حوالے جن حدیث کے حوالے جن روایات کے حوالے وہ دے رہے ہیں چیک کر لیں ان کو ذرا کہ کسہ تک ٹھیک ہے اور کسہ تک ٹھیک نہیں ہے اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جہیں ان کے بارے میں جناب کہ وہ تو دسبردار ہو گئے تھے خلافت سے یہاں تک بات بتاتے ہیں اور ان کے جو زہر دے کے ان کو شہید کرنے والی بات ہے اس میں بھی اتفاق ہے لیکن زہر کس نے دیا کیوں دیا وہ جو مہدہ ہوا تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان اس میں ایک شک کیسی ہے جو یہ غائب کر دیتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ جناب حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ پیٹی جے میرا تمہارے والد کے ساتھ بہتا تھا وہ چلے گئے ہیں یا لڑائی کرو یا پھر صلح کر لو اور مجھے لکھ کے دے دو اور انہوں نے حضرت امام حسن نے جناب لکھ کے دے دی جناب ٹھیک ہے صلح ہوگی خلافت جو ہے وہ پوری سلطنہ تیسلانیہ جو ہے وہ آپ تیس پول اس میں ایک شک ایسی تھی دونوں کے درمیان یہ تیہ ہوگا تھا کہ جناب اگر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کی زندگی میں فوت ہو گئے تو پھر خلافت جو ہے یہ حضرت امام حسن کی طرف یہ امارت کہلیں آپ حضرت امام حسن کی طرف لوٹ آئے گی اور یہ بھی اس میں تیہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو امیر نامزد نہیں کریں گے اور پھر اگر زہر دے کے ان کو شہید کرنے والی بات ہے اگر یہ شک سامنے آتی ہے تو پھر شہوبہ شکوک و شبات جو ہیں یہ تو اٹھتے ہیں نا پھر اور پھر ان کی طرف میں نے کہا نا حضرت امیر معاویہ یاسر جیسے لوگ اور ان کی طرف وہ لوگ جن کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپتا ہوا پایا جائے تو اس کو قتل کر دو وہ لوگ اس طرف تھے دوسری طرف حضرت امیر معاویہ یاسر والی حدیث اس کے بعد تو کوئی یارہ ہی نہیں ہے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جناب حق اور سچ کا جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے بہرحال اب لوگوں کو اہستہ اہستہ جو ہے یہ سمجھ آ رہی ہے وہ جو خوف تھا مسالک کا وہ کسی حد تک میں سمجھ رہا ہوں کام ہو رہا ہے اچھا اب باتے ہیں جناب جو جھنڈہ انہوں نے بنایا ہے چالیس کروڑ رپے کا جھنڈہ جناب عجیب ہو رہا ہے اس ملک میں یار خدا کی پناہ یہ اصل میں ہوا کہ چودہ اگست کو محسن نکوی صاحب جو دیلالہ پنجاب جو کہتے ہیں جناب ہم نے لبرٹی چوک میں ایک جھنڈہ لہرانہ ہے چودہ اگست کو اور وہ پانچ سو فٹ انچا ایک تاور ہوگا اس کے اوپر لہرہ آ جائے گا جانی پانچ سو فٹ انچائی پر ایک جھنڈہ لہرہ آ جائے گا اور اس کے لئے چالیس کروڑ رپے جائیے جناب یہ پانچ سو فٹ جھنڈے کی ضرورت کیا پڑ گی چالیس کروڑ رپے خرط کرنے کی ضرورت کیا پڑ گی یہ دراصل نا ستارہ اٹھارہ میں دوزار سترہ اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واغہ بارٹر پہ انہوں نے ایک چار سو بیس یا سمتنگ چار سو پچیس فٹ یا چار سو بیس فٹ انچائی کابر بنا کے وہاں جھنڈہ لہرہ آیا تھا یہاں پریڈ ہوتی ہے اور پھر دوزار بائیس میں بھارت نے دوسری طرف ایک جناب پول بنا کر دیا جھنڈہ بنا دیا اور وہ چار سو اسی فٹ انچا جناب یعنی یہ ہمارے جھنڈے سے تقریباً چار ساٹھ فٹ زیادہ انچا اب یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم پانچ سو فٹ بنا کے دخائیں گے پانچ سو فٹ پہ جھنڈہ لہرہ آئیں گے چالیس کروڑ رپے بھائی میرے آپ انڈیا کے ساتھ مقابلے پہ انہوں نے تو جو پہلے دن ہی یہ جو جگیردانہ نرام یہ وہ سارا لپیٹ دیا تھا اور یہ آستیری اس نے سب ختم وہاں پاکستان سے کئی گناہ بڑے اور تعداد میں اور ریاست کے حساب سے جائداد کے حساب سے جگیر کے حساب سے بڑے نواب تھے وہاں پہ انہوں نے سارے دو سال میں ختم کر دی کوئی نہیں جناب بڑی طرح میم اور قانون کیا چیلنج ہوتے رہے عدالتوں میں عدالتیں نہیں مانے اور یہاں ابھی تک وہی آل ہے بھٹو صاحب نے ذریعی صلاحات کو یونٹ جو ہیں مقرر کر کے کس سے زیادہ کو بندہ جائدہ نہیں رکھتا ہماری عدالتیں بیٹ میں کور پڑی قلز الباش کیس جو ہے اس میں کہہ دیں نہیں جناب یہ تو غیر اسلامی ہے حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست جو ہے اس کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شہری کے لیے جائداد کی حد مقرر کر سکتی ہے بلائی حد کہ اس سے زیادہ کو بندہ جائداد نہیں رکھ سکتا لیکن انہوں نے نگلی جناب ٹھیک ہے اور وہ موجے کر رہے ہیں اور وہ رکافتیں پیدا کر رہے ہیں ہر جگہ پہ اب جو شبر زہدی صاحب ہیں جو سابق سربراہ ایب بی آر کے عمران خان صاحب کے انہوں نے تو بخیے دیڑھ کے رکھ دی ہیں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے شاہ زیب خانزادہ کو وہاں انہوں نے ہر چیز کھول کے بیان کرتے ہیں کہ کون کون ان سب کے پیچھے ہیں کون کون سے مافیاز ہیں کون کون سے طاقتور لوگ ہیں جو اس ملکی معیشت کا بیڑا گر کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ چالیس کروڑ کا جنڈہ لگانا چاہ رہے ہیں اور مقابلہ کرنا ہے جناب بھارت سے ایڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ جناب شبر زہدی صاحب پہلے بھی انہوں نے پہلی دفعانی یہ بات کی پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب میں ایب بی آر کا سربراہ بنا تو میں نے عمران خان سے کہا کہ جناب یہ تو معیشت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے دیفالٹ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اسرد عمر کو فون کیا اسرد عمر نے کہا جناب یہ شبر زہدی یہ کہہ رہا ہے اسرد عمر نے کہا جناب یہاں بالکل ایسے یہ ہے تو انہوں نے کہا جناب آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو اسرد عمر نے کہا جناب میں نے کہا آپ کو پتا ہوگا اچھا یہ پہلے کوئی مہینہ دو مہینے پہلے ان کا انٹریو ہے یہ اس وقت اسرد عمر صاحب نے اس کی تردید نہیں کی اب وہ تردید کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کہانی کہاں سے لے ہیں آپ ویسے عمران خان کو پتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور دوسرا شبر زہدی نے کہا جناب بلوچستان میں جب سمگلنگ روکری کی کوشش کی میں نے جو پٹرول چٹرول رہے ہیں جاتے جیتے پیسے ایک کروڑ سمتنگ کا تو ڈالر ہی سمگل ہوتا ہے مہانہ وہ میں نے ایک سٹوری کی تھی تو شبر زہدی صاحب وہ ساری میری سٹوریاں جو ان کی تردید کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب بلوچستان میں سمگلنگ روکنے کی کوشش کی جو کمانڈر صدرن کمان ہے کور کمانڈر صاحب انہوں نے مجھے بلایا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں معیشت کا بیڑا گھر کھو جائے گا اور مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان کے دور میں پیٹرول کا بہران پیدا ہوا تھا تو لاہور آئی کورٹ میں حکومت کی طرح سے یہ بتایا گیا تھا کیونکہ جناب بلوچستان سے جو ایران سے آتی ہے آتا ہے پیٹرول تو اس کی سمگلنگ جو باندھ ہے اس لیے پاکستان میں پیٹرول کی قلعہ پیدا ہوگی ہے یار کھلم کھلا سارا کچھ کوئی خوف نہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب جب ذریعی ٹیکس لگانے کی بات کی تو جناب عشاء محمود قرحشی صاحب جنوبی پنجاب کے بہت سارے لوگوں کو لے کے آگے ملس کو جناب حکومتیں ہم بناتے ہیں گراتے ہیں ہم میں اور نصر اللہ دریشک نے یہ تا کہہ دیا کہ تم وہ بھی بچے ہو اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالو حکومتیں انہوں نے مرانی ہوتی ہے اور جو کہتے ہیں جب یہ پراپرٹی ٹیکس کے لیے جو پراپرٹی کی ایویلگی ایشن ہے وہ کہتے ہیں بہت کام ہے وہ اصل سے وہ میں نے بڑھائی تو جناب باجوا صاحب کا فون آگیا کمر جوید باجوا صاحب کا پھر جناب یہ آپ نے کہا کر دیا دی ایچے میں تو سارا کام ہی بند ہوا پڑا ہے سگریٹ والے وہ پکڑا تو کے پی والے آگے جناب تباکو والے خینابی اپنے گیا کر دیا اور جو اب سٹیل میلز جو ہیں فاتہ میں ان کو پکڑنے ہی کوشش کی ٹیکسٹوس لگانے ہی کوشش کی تو وہ فاتہ والے آگے جناب عمران خان کے پاس اور اور طور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مولانا فضل امان نے دھرنا دیا ہوا تھا تو تب ریٹیلرز جو ہیں وہ ہرتال پہ گئے ہوتی ناب ٹیکس کیوں لگا رہی ہے ہم سے سہور پہ ڈیلی کیوں لیا جا رہا ہے یہ چھوٹے تاجر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈی جی سی آئی ایس اے کے ڈی جی سی نے ان کو بلایا تو جو ریٹیلرز کا نمائندہ تھا وہ ویر گیا ان کا جو کرنا کر لو اسینی ٹیکس دینا یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے اور جھنڈے پہ آپ نے لگانا ہے چالیس کروڑ رپے ہدا کی پناہ اور وہ فوج والے جہاں وہ اپنے کام میں لگے ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے مام ذریعے زمینیں جو ہیں وہ آپ ان کو جناب مزید ہرہ بھرہ کریں گے جائنٹ وینچر شروع ہو گئے ہو گئے ہیں اور جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس میں ساؤں والی چیزیں تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن یہ چیز ڈسکس ہی نہیں کر رہے گا جناب جو فوج کے پروجیکٹ ہیں یہ والے اس طرح کی وہ ان کو قانونی تفض دے دیا گیا اس میں پہلے بھی تفض تھا اب مزید تفض دے دیا گیا کہ جب ان کو قانونی سمجھا جائے گا جو بھی ہو رہا ہے شہدہ کے لیے اور زخمیوں کے لیے اور فوجیوں کے لیے جو ان کی بہبود کے لیے پروجیکٹ جاری ہیں زراعت سمیت ڈی اچھے سمیت اور جو ان کی فونڈیشن سمیت جو بھی یہ کام شام کر رہے ہیں مجناب کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں اچھے اب جناب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف کہ عمران خان صاحب نے وہاں لابید شروع کی ہوئی ہے امریکہ میں ان کے لوگ جاتے ہیں کانگریسمنٹ سے ملتے ہیں اور موید پیرزادہ جیسے جو لوگ ہیں وہ ترجمانوں کے سامنے سوال اٹھاتے ہیں پاکتانم حقوق کے انسانی کا اور پھر ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں وہاں کانگریس کے لوگوں سے کہ جناب آپ امریکہ جو ہے انہوں نے آئی یہ میں افقہ کرزہ کیوں منظور کروایا یہ کیوں منظور انہیں لیا تین ارب ڈالر پاکتانم حقوقین دی جائے رہے ہیں وہاں تو جناب حقوق انسانی کی بڑی خلافورتیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان رضانہ ایک نیا بیانیاں بناتے ہیں اب جوتوں کا ایک بیانیاں بنا دیا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں یہ کہتے ہیں جناب میرے ایک جاننے والا تھا اس کا ڈرائیور میرے لیے یہ جوتے لے کے آیا نائکی کے جوتے ہیں اور وہ انہوں نے تصویر بھی شیئر کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جناب بات میں پلیس جو ہے اس بندے کو تانک کرنے لگے اور ڈرائیور کو اور پھر اس کو گاؤں سے اٹھا لیا گیا اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں جوتے لے کے نہیں گیا تھا بلکہ اس ڈبے میں منشیات تھی اب عمران خان اور منشیات کا ذکر جو ہے یہ لاسو ملزوم ہے ان کے پرانے ساتھی جو ہے اکلاڑی وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب خان شاہب جھل کے لیے لکورے کھینچ لیتے ہیں اور وہ اب کہہ رہے ہیں جناب اس کو دباؤں میں لاکھیں اس کا پتہ نہیں کہاں چلے گیا پلیس کو بھی نہیں پتہ کہاں ہے وہ اور اس کو دباؤں میں لاکھیں اس سے یہ بیان لے کہ میرے خلاف منشیات کا مقدمہ بنایا جائے گا عمران خان بیانیاں بنانے کے مہار ہے سائیفر سے لے کے اس وقت جو امریکہ میں جو لابنگ کر رہے ہیں وہ تمام جھوٹ پر مشتمل ہیں اور امریکی جو ہے امریکی حکومت وہ ظہر ہے وہ جو کانگریس کے لوگ ہیں وہاں کے پارلیمنٹیرین وہ حکومت میں دباؤں ڈالتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں دریئے ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے اور پھر ان کی جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں ان میں بڑے بڑے ان کے جو رشتے دار ہیں سابق سے سرالی ان کے لوگ میں نے ذکر بھی کیا تھا راکفیلر اور یہ وہ مختلف لوگوں کا اپنے تبیلہ آگ میں وہ سارے جناب وہ پریشر ڈال رہے ہیں حکومت وہاں کی پریشان ہے اس پریشر کی آتھ ہوں کیونکہ ان کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ امران خان کا تو کوئی یہ تو بے پیندے کا لوٹا ہے یہ تو کسی تھالی کا بینگن ہی نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہے لیکن وہاں ان کو کوئی ٹھوس چیز چاہیے وہاں دکھانے کے لیے تو وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان سے ایک پرائیوٹ فرم کی ختمات حاصل کی ہیں ڈونلڈ بلون صاحب نے جو سفیر ہے امریکہ کے پاکستان میں تو انہوں نے اب وہ رپورٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی یہ تھی کچھ دن پہلے اب میری اطلاع کے مطابق وہ رپورٹ جو ہے انہوں نے امریکہ حکومت کو بجبا دیا تاکہ وہ جو پریشر ڈالنے والے کانگرسمن ہیں ان کا موں بند کیا جا سکے اور اس رپورٹ میں کیا ہے اس رپورٹ کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے جو بے چینی ہے جو اس وقت گاند ہے نو مئی کا جو واقعہ ہے ان سب کے پیچھے اور ان سب کا ذمہ دار امران خان ہے جو پچھلے دو سال کی سرگرمی ہیں امران خان کی ان پر مشتول ان کا آہتہ کرتے ہوئی وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے وہاں بجوا دی ہے اور میری اطلاع کے مطابق اس رپورٹ میں وہ ان تمام سوالات کا جواب موجود ہے جو وہاں کے پارلمنٹیرین جو ہیں وہ حکومت سے پوچھتے ہیں اور اگر پلیسی تو امریکہ نے بنانی ہے وہ کیا پلیسی بناتے ہیں کیا پلیسی نہیں بناتے لیکن اگر اس رپورٹ کے مطابق وہ پلیسی بناتے ہیں تو امران خان کو ایک جھوٹا آدمی وہ ڈیکلیئر کر دیں گے یہ اتنا مجھے پتہ ہے اب میں تو ڈریکٹ مائک سامنے کر کے دونوں بلوم سے نہیں پوچھ سکتا لیکن جو صافی ہیں اسلامباد میں بیٹھے ہوئے جن کے ان تک رسائی ہیں وہ پوچھ لیں ان سے کہ میری خبر میں کسی حد تک حقیقت ہے کسی حد تک میں غلط کہہ رہا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ یعنون خبر میں دے رہا ہوں بلکہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو نو میئی والا واقعہ ہے جی ایک بظاہر پراماف شای بات دیئے نظر میں یہ آرگنائزڈ ایک تھا نو میئی والا جو واقعہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے امریکی سفارت خانے کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں جو انہوں نے مرتب کروائی ہے جہاں پرائیویٹ فرم سے اور دوسری بات جو نقران حکومت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے جب یہ گئے ہیں یو اے میں یو اے گئے ہیں ہمارے عبدیریعظم شباہ شریف صاحب اس سے ایک آدھ دن پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے دو بڑے ہیں ان کے درمیان اس موضوع پہ میری طرح کے مطابق بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ والوں نے کہ آپ نام فائنل کر لیں فکر والی کوئی بات نہیں ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ فکر والی بات کوئی نہیں ہے آپ نگران وزریعظم کے لیے نام جو ہے وہ فائنل کر لیں پھر دیکھ لیں گے ایک تو یہ بات ہوگی پھر دیکھ لیں گے اس کا مطلب کہ جو فائنل کرنا ہے نام وہ تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے آپ فائنل کروانے سے پہلے ہی نام دے دیں اپنا اور دوسری جو الیکشن والی بات ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے شکوک و شباہت پائے جاتے ہیں جو میری اطلاع ہے جو بڑوں کے درمیان خلاصہ جو ہے اب میں اگزیکٹ نہیں بتا سکتا جناب اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا اگزیکٹ یہ ہے کہ جناب عمران خان اس ملک میں جو افراد افریع جو اس ملک کو عذاب ڈالا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اس عذاب کے خاتمہ تک معاملات صحیح نہیں ہونے اب اس سے آپ یہ مطلب انکار لیں کہ جناب جب تک عمران خان گرفتار ہو نہیں ہوتے یا جیل نہیں جاتے اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے جو مرضی مطلب نکال لیں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب یہ عذاب ہے عمران خان سکوٹ رسک ہے اور عذاب جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہونے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں آپ بھی اس انفرمیشن سے اندازہ لگا لیں پھر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو الیکشن ہے آنے والے الیکشن یہ عمران خان کے ساتھ مشروعات ہیں عمران خان کا کلہ کمہ جب تک نہیں ہو جاتا یہ عذاب تحل نہیں جاتا اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے اگر اگرے پندرہ بیس دن میں معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں عذاب کو قابو کر لیا جاتا ہے تو پھر بروقتے لیکشن ہو جائیں گے برحل یہ معاملات جو ہیں یہ ٹل رہے ہیں وہ میں نے آپ کے گوشکدار کر دی ہے جو میرے پر اس میں پاس انفرمیشن تھی اب مجھے دیدئی اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے ویلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سا پر مہربان رہے اللہ حافظ